اسلام علیکم سٹورنٹس اف کلاس ایٹ کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کی کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور امید ہے کہ اپنا لیسن بھی تیار کر رہے ہوں گے باقائدگی سے آئیے سبقہ آغاز کرتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم سورہ انفال پڑھ رہے ہیں اور آیت نمبر 38 سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور کل میں نے آپ کو آیت نمبر 40 تک پڑھا دیا تھا جس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو کہا کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں تو ان کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اور اگر وہ باز نہیں آتے تو جو طریقہ پہلے والوں کا تھا وہی ان کے ساتھ بھی بڑھتا جائے گا یعنی جیسے پہلی قوموں پر عذاب آیا ان کے اوپر بھی پھر اسی طریقے سے عذاب آئے گا اور مسلمانوں کو پھر حکم دیا گیا کہ وہ کفار سے مقابلہ کریں ان سے کتال کریں یہاں تک کہ کفر کا فساد ختم ہو جائے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ خوب ہی حمایتی ہے اور خوب مددگار ہے اب اس سے آگے آیت میں نے کل آپ کو اسی لیے ڈروپ کی تھی کہ یہاں پر مالِ غنیمت کا جو بلکل سٹارٹنگ سورہ انفال کی ابتداء ہے جہاں پہ یہ آپ سے مالِ غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں وہاں پر ان کے سوال کا جواب نہیں دیا گیا بلکہ ایک ابتداء میں تھوڑا سا نراضی کا اظہار تھا مطلب تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جس طرح سے وہ اس کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مالِ غنیمت کے حوالے سے ان کی سوچ تھی کچھ غزوہ بدر میں جس طرح سے انہوں نے مقابلہ کیا کفار کا تو وہ اس کے حوالے سے جس قسم کی وہ باتیں آپس میں کر رہے تھے تو اسٹارٹنگ میں جو آیات ہیں وہ تھوڑا سا نراضی کا اظہار ہے لیکن اب جو یہ آیت آ رہی ہے فورٹی ون یہاں پر مالِ غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے احکامات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْلَمُوا اور جان رکھو یہ لفظ پیچھے بھی تھا میں نے یہاں پر آپ کو بتایا یہاں فَعْلَمُوا ہے تو جان رکھو اور یہاں پر ہے وَعْلَمُوا اور جان رکھو وَعْلَمُوا اور کے لئے ہوتا ہے علم علم سے لفظ ہے علم رکھنا جاننا وَعْلَمُوا اور جان رکھو اَنَّمَا جو کچھ بھی غنیم تم مالِ غنیمت من شئین جو بھی چیز لے کر آتے ہو یعنی جو بھی مالِ غنیمت تمہیں ملتا ہے یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کفار سے ظاہر ہے کفار سے مقابلے کی صورت میں جو کفار کو شکست ہو اور پھر جو مالو اسباب ملتا ہے وہ مالِ غنیمت کہلاتا ہے تو کفار سے جو مالِ غنیمت تم لے کر آتے ہو فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُوسَهُ فَأَنَّا تو ہے اس میں لِللہِ اللَّهِ اللَّهِ خُمُوسَةَ پانچوان ہُو اس کا اس کا کس کا مالِ غنیمت کا ہا الٹا پیش ہُو اس کا کے اس کی کے لئے ہوتا ہے خمس پانچ کو کہتے ہیں پانچوان حصہ اس کا یعنی وہ جو مالِ غنیمت آیا ہے اس سارے کے سارے مالِ غنیمت کا جو پانچوان حصہ ہوگا وہ کس کا ہوگا لِللہِ اللَّهِ اللَّهِ ٹھیک ہے وَلِلْ رَسُولُ اور اس کے رسول کا وَلِزِلْ قُرْبَ اور اہلِ قرابت کا یعنی کے رشتے داروں کا وَلْ يَتَامَ اور يَتِيموں کا وَلْ مَسَاقِينَ اور مِسْكِينَ کا وَابْنِ السَّبِيلَ اور مُسَافِرَوں کا ٹھیک ہے جی یہ پانچوان حصہ ریمیننگ جو پھر چار حصے ہوں گے اس کی تقسیم جو ہے وہ یہاں نہیں بیان کی گئی وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس طرح سے کی گئی کہ جو مجاہد جو سپاہی تھے صحابہ اکرام میں سے جن کے جو خود میدان جنگ میں جنگ کرنے کے لئے گئے اور وہ ان کے ساتھ ان کی سواری بھی تھی یعنی اونٹ یا کھوڑا ان کے ساتھ تھا تو ان کو دو حصے ملے اور جو پیدل جنگ کرنے کے لئے شامل ہوئے تھے ان کو ایک حصہ ملا دو حصے اس لئے ظاہر ہے کہ ان کو اپنے جانور جو گھوڑا ہے اس کی دیکھ بھال بھی کرنی ہوتی ہے اس کو خوراک اور اس کے دیگر چیزیں تو اس لحاظ سے ان کو جو گھوڑ سوار تھے ان کو دو حصے ملے اور جو پیدل تھے میدان جنگ میں جنگ کرنے کے لئے گئے تھے ان کو ایک حصہ ملا تھا تو وہ الفاظ یہاں پر نہیں ہیں لیکن یہ تقسیم کے احکامات آئے تھے کس طرح سے وَعْلَمُوا اور جان رکھو أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْئِن اور جو بھی مالِ غنیمت تم لے کر آؤ کفار سے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ تو اس میں سے ہے اللہ کے لیے اس کا پانچوہ حصہ یعنی مالِ غنیمت کا پانچوہ حصہ ولی رسول اور اس کے رسول کا یعنی یہ جو پانچوہ حصہ ہے یہ ان سب میں تقسیم ہوگا ان کے لیے خرچ ہوگا کن کے لیے لے رسول اس کے رسول کا وَلِزِلْقُرْبَا اور اہلِ قرابت کا وَلْيَتَامَا اور یتیموں کا وَلْمَسَاقِين اور مسکین کا وَابْنِ السَّبِيل اور مسافروں کا ٹھیک ہے اِنْ كُنْتُمْ اِنْ اَگَرْ كُنْتُمْ تُمْ لَوْغْ آمَنْتُمْ ایمان لائے ہو بِاللہِ اللہ پر اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور وَمَا اور جو انزلنا ہم نے نازل کیا نون علف نا کے ساتھ ہے انزلہ نازل کرنا ہوتا ہے اور نون علف نا ہے مطلب ہم نے نازل کیا اور جو ہم نے نازل کیا اللہ پر عبدی نا عبد کہتے ہیں بندے کو نون علف نا ہمارے یعنی جو ہمارے بندے پر یعنی اپنے بندے پر جو ہم نے نازل کیا یہ ایمان لانا ہے دو چیزوں پر اللہ پر ایمان لانا وما انزلنا على عبدنا اور جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا کب یوم الفرقان یوم فرقان کے دن کس کو یوم الفرقان کہا گیا ہے غزوہ بدر کے دن یہاں بریکٹ میں لکھا ہے جنگ بدر کے دن جنگ بدر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوم الفرقان فرق کے دن اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا حق اور باطل کو دونوں میں فرق واضح کر دیا تھا مومن اور کافر کا فرق واضح ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے یعنی جو ہم نے نازل کیا یوم الفرقان کے دن یعنی جنگ بدر کے دن اپنے بندے پر کیا نازل کیا تھا نازل کیا تھا وہ چیز یہاں بتائی نہیں گئی ہے لیکن بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہے حق اور باطل کا فرق حق اور باطل یعنی کون سی مدد نازل کی تھی اللہ تعالیٰ نے تسکین نازل کی تھی وہ یاد ہے آپ کو شروع کے چپٹر میں استستقیسونہ ربکم فستجابا لکم انی ممیدکم بی الفی من الملائکہ مردفین کہ جب تم دعا کر رہے تھے تو ہم نے دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ ہم ایک ہزار فرشتوں سے جو لگاتار آئیں گے تمہاری مدد کریں گے یہ آیت تھی اور اگلے چپٹر میں لی یوہکل حقا ویبتل الباطل تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے یہ آیات آپ کو یاد ہوں گی شروع کے چپٹرز میں تھی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تسکین اور مدد نازل کی تھی تاکہ حق اور باطل کو واضح کر دے تو اللہ نے اپنے بندے پر کیا نازل کی تھی اپنی مدد نازل کی تھی تسکین نازل کی تھی تو یہاں یہ کہا گیا ہے مسلمانوں کو مومنوں کو ان کنتم آمنتم باللہی اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر وما انزلنا علا عبدنا یوم الفرقان اور اس پر جو ہم نے یوم فرقان کے دن اپنے بندے پر نازل کی کیا ہوا تھا یومل تکل جمعان یومہ جس دن تک ملاقات ہوئی مقابلہ ہوا یا یہاں پہ آپ لفظ پڑھیں گے مٹھ بھیڑ مٹھ بھیڑ ہونا ہوتا ہے آمنہ سامنا ہونا ملاقات ہو جانا جیسے راہ چلتے کسی سے ملاقات ہو جائے کوئی باتیت بحث وہ بحثہ ہو جائے مٹھ بھیڑ ہو جانا یعنی ملاقات ہونا آمنہ سامنا ہونا یومل تکل جمعان جمعان فوج کی جمع ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا عربی گرامر میں واحد تسنیہ اور جمع تین ہیں جیسے اردو میں واحد اور جمع ہوتا ہے نا واحد ایک جمع دو دو یا دو سے زیادہ لیکن عربی گرامر میں تین ہوتے ہیں کولمز واحد ایک تسنیہ ہوتا ہے دو اور جمع ہوتا ہے دو سے زیادہ تو یہ جمعان ہیں یعنی دو جمعاتے دو فوجیں جب دو فوجیں آمنے سامنے ہوئیں اس جنگِ بدر کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اب جو نازل کیا وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ پریویس چپٹرز میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اللہ کی مدد اور تسکین تھی ٹھیک ہے واللہو اور اللہ تعالی علا کلی شئین قدیر علا پر کل سب کے سب شئین چیز اور قدیر قادر ہے اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اس جب انتم تم لوگ اب یہ پھر اللہ تعالی دوبارہ سے وہ جو پریویس چپٹرز میں بتایا کہ اللہ نے کس طرح سے مدد کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مختلف موقعوں پر یہاں پر بھی ایک چیز ہے اس جب انتم تم لوگ بالعودوط الدنیا دنیا یہاں پہ ہے وادی سے مرادی مدینہ جو وادی ہے اور اودوہ کہتے ہیں قریب کا کنارہ بالعودوط الدنیا قریب کے ناکے پر تھے یہاں پر ناکے لکھا ہے آپ کنارہ بھی کہہ سکتے ہیں قریب کے ناکے پر تھے واہم اور وہ لوگ وہ کون یعنی وہ جو لشکر تھا کفار کا بالعودوط الدنیا قسوہ وادی کے دوسرے کنارے پر تھا یعنی جب جنگ کے لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اپنا لشکر وادی کے کنارے پر تھے اور واہم اور وہ لوگ بالعودوط الدنیا قسوہ وادی کے دوسرے کنارے پر تھے ور رقبو اور کافلہ کافلہ کونسا ابو سفیان کا تجارتی کافلہ یہاں صرف کافلہ لکھا ہے ٹھیک ہے ور رقبو اور کافلہ اسفلہ نیچے اتر گیا من کم تم سے کافلہ تم سے نیچے اتر گیا یہ بھی پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کچھ چاہتے تھے صحابہ کرام کے کیونکہ وہاں پر کہہ دیا گیا تھا کہ دو جماعتوں میں سے ایک تمہاری مسخر ہو جائے گی تو کچھ چاہتے تھے کہ ابو سفیان کا جو تجارتی لشکر آ رہا ہے جو ستر افراد ہیں ان سے مقابلہ کر لیا جائے جبکہ اللہ کو منظور تھا کہ جو ایک ہزار کا لشکر ہے ابو جہل کا اس سے مقابلہ کیا جائے کچھ صحابہ کرام اس سے جنگ کرنا چاہ رہے تھے کچھ اس طرح لیکن ابھی اس میں پوری طرح سے پلاننگ نہیں ہوئی تھی صرف سوچیں تھیں ساری ورقبو اسفلہ منکم اور کافلہ تم سے نیچے اتر گیا یعنی کہ جن کے ذہن میں تھا کہ اس سے مقابلہ ہوگا وہ اس سے پہلے ہی نکل کے آگے چلا گیا تھا بچ نکلا تھا ماں سے ولو اور اگر تواعتم تم تیہ کر لیتے قرارداد کر لیتے لختلفتم تو اختلاف ہو جاتا فلمی آدھ وقت مکرر میں یعنی اگر آپس میں تیہ کر لیتے قرارداد کر لیتے تو اختلاف ہو جاتا ولیکن اور لیکن لیک دی اللہ اللہ کو جو منظور ہے امرن کام جو اللہ کو کام کرنا منظور ہے کانا مفولہ وہ ہو کر رہنے والا ہے لیکن اللہ کو جو کام کرنا منظور ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے لی یح لکا تاکہ وہ ہلاک ہو من ہلاکہ جو ہلاک ہو تاکہ جو یعنی اللہ کو جو منظور تھا کرنا اللہ وہ کرنا چاہتا تھا تم اگر آپس میں تیہ کر لیتے تو تم تو وقت مقرر پر پہنچی نہ پاتے جیسے یہ لکھا ہے قرارداد کرتے وقت مہین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی مطلب آگے پیچھے ہو سکتا تھا وقت ہو سکتا ہے تمہارا سامنے ہی نہ ہوتا ہو سکتا ہے تم دیر سے پہنچتے ہو سکتا ہے وقت سے پہلے پہنچ جاتے تو یہ تو انسانوں کی پلاننگ ہے نا پر اللہ کو جو کرنا منظور ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے اور اللہ کو کیا کرنا منظور تھا لیاح لکا من حلاقا تاکہ وہ حلاق ہو جو حلاق ہو ام بیجنہ بیجنہ پر بصیرت جان کر یعنی حقیقت کو دیکھ کر حق کو دیکھ کر وہ حلاق ہو یعنی جنگ میں جو مر رہا ہے اس کے سامنے بھی حقیقت آجائے حق کو دیکھ کر مرے ویہیہ اور جو زندہ رہے من حیہ وہ زندہ رہے ام بیجنہ حقیقت کو جان کر بصیرت کو جان کر یعنی اس کے سامنے بھی حق واضح ہو جائے جو زندہ بچ جائے اور جو مر جائے حلاق ہو جائے وہ بھی حقیقت کو جان لے ان اللہ و ان اللہ اور بے شک اللہ تعالی لسمی سنتا ہے اور علیم جانتا ہے اللہ تعالی سنتا اور جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو جو سب پلاننگ کرتے ہیں اللہ تعالی سب سنتا اور جانتا ہے ٹھیک ہے آج کے لئے اتنی آیت کافی ہے پورشن اس کو سارے کو دوبارہ سے ریڈنگ کریں سمجھیں ہر آیت کا بے شمار بیک گراؤن وضاحت طلب ہے ریگلر کلاسز ہوں گی تو انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ سے ضرور بیک گراؤن کے ساتھ سمجھا دوں گی انشاءاللہ آپ کوشش کریں اس کو اچھی طرح پڑھنے اور سمجھنے کی اللہ حافظ